من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین سوت الفاتحہ کی تین آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور یہ تین آیات تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج انشاءاللہ ہم ان تین آیات کو گرمیٹیکلی انیلائز کریں گے اس لیے کہ جو سبق ہمارا چل رہا ہے وہ جملہ اسمیہ میں جار مجرور کا بطور قائم مقام خبر یا خبر کے آنا تازہ کر لے ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے جو دو بنیادی اجزاء ہیں مبتدہ اور خبر اس میں ایک تیسرا جز ہم نے ایڈ کیا تھا مطالق خبر کا یعنی ایک جار مجرور ہمارا ایڈ ہوا تھا جملہ اسمیہ میں اور اسے ہم نے نام دیا تھا کہ یہ مطالق ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ ہمیں عام طور پر یہ خبر کے مطالق ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے انہیں نام دے دیا تھا کہ یہ مطالق خبر ہے خبر پر جو بھی لفظ ہوگا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطالق اس لفظ کے ہیں جیسے حدیث آپ کے ساب میں آئی تھی کہ طلب العلمی فریضتن علا کل مسلمین تو طلب العلمی آپ کا مبتدہ ہوا تھا فریضتن آپ کی خبر ہوئی تھی اور علا کل مسلمین یہ جار اور مجرور مل کے مطالق ہو گئے تھے فریضتن تو یہ مطالق فریضتن اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے مطالق کے خبر بھی کہا جا سکتا ہے بہرحال بات اس میں سمجھ ہونے یہ آنی چاہیے کہ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی کے مطالق ہی ہوں گے اور جملہ اسمیہ میں وہ آپ کو عام طور پر خبر کے مطالق ہی ملتے ہیں پھر اگلی بات ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ جملہ اسمیہ میں بعض مرتبہ خبر موجود نہیں ہوتی اور وہ جو جار مجرور ہے وہ خبر کی جگہ لے لیتے ہیں اب خبر کی غیر موجودگی میں اس جار مجرور کو آپ کیا کہیں گے اب اس کو آپ قائم قام خبر کہیں گے یا پھر مجرد خبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبر بس آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں مطالق خبر تھا اب خبر کی غیر موجودگی میں یہ قائم مقام خبر کا کام دے یا قائم مقام آپ کو بتا ہے با مقام اس کے ہی ہوتا ہے تو اس لیے اسے اتبار سے دیتا خبر بھی کہا جا سکتا ہے اچھا اب آپ کو ایسے بے شمار جملے ملیں گے جن میں خبر جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی آپ نے جار مجرور کو خبر کہنا ہے ٹھیک ہے لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ قائم مقام خبر ہے اور اس سے بھی اوپر والی بات کے یہ اصل میں مطالق خبر تھا تو جب بھی ایسے آپ کو جملے ملیں گے تو آپ کو خبر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں خبر کے آتی ہے آپ کے جملے انشاءاللہ بننے جویں شروع ہو جائیں گے جیسے کہ یہ جو آیات تین میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے سود الفاتح کی ان کو ہم دیکھتے ہیں گرامیٹیکلی اس میں بلکل یہ اسلوب آپ کے سامنے آیا لیکن اس سے پہلے چند جملے مزید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ مبتدہ ہے اور یہ خبر ہے یا وہ قائم مقام خبر جس کو ہم خبر کہہ رہے ہیں وہ ہے تو اس کے لیے ہم ووٹ پہ چند جملے پہلے کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ان آیات کو دیکھتے ہیں جی میں کہتا ہوں کہ گلم میرے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے کلم میرے ہاتھ میں ہے چملہ میں آپ کے سامنے لکھنا ہوں بوٹ پہ جی اس جملے میں مقتدہ کیا ہے کلم مقتدہ ہو گیا اور خبر 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 اصل میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں آپ کا ایک مرکبہ جاری ہے جار مجرور ہے وہ خبر کی خیر موجودگی میں خبر کا کام دے رہا ہے ٹھیک ہے اصل میں یہ متعلق خبر ہے لیکن خبر کی خیر موجودگی میں ایک قائم اکام خبر کا کام دے رہا ہے اور اس وجہ سے ہم اسے خبر کہہ سکتے ہیں تو کلم میرے ہاتھ میں ہے اب اس کو اپنی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو کریں جی ٹرانسلیٹ اسے کون کریں گے الکلمو مبتدہ جی ہے ٹرانسلیٹ سب آپ جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے الکلم کیوں کہہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے مبتدہ معرفہ ہوتا ہے لہٰذا آپ جب بھی کسی عسم کو مبتدہ بنا کر لائیں گے تو اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے لہٰذا آپ اس پر علیف نام داخل کر کے لہ رہے ہیں الکلمو اب میرے ہاتھ میں اب اس کنسکشن کو سمجھ لیں میرا ہاتھ کیا ربی ہے جی میرا ہاتھ میرا ہاتھ میری کتاب کتابی میرا ہاتھ یدی میرے ہاتھ میں فی فی لگتا ہے میں کے لئے اور فی کے بعد آپ کا مضاف جو ہے وہ حالت جر میں جائے گا ٹھیک ہے اب یا کی ڈیمانڈ جب فی نہیں تھا تو جب آپ نے کہا یدی تو اس وقت وہ ید جو ہے وہ حالت رفع میں تھا فالو کر رہے ہیں نا جب فی نہیں تھا تو اس وقت ید کا لفظ جو ہے وہ حالت رفع میں تھا لیکن وہ یا کی ڈیمانڈ کی وجہ سے آپ دیکھ لیں گے یدی کی صورت میں آ رہا تھا اب وہ فی کی وجہ سے ید کا لفظ جو ہے وہ حالت جر میں چلا کیا اور یا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بالکل پوری ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے زیر ہونا چاہیے تو کلم میرے ہاتھ میں ہے پورا جو بلا ہو گیا ٹھیک ہو گیا انیلسیز ذرا کرتے ہیں اس کا دانش الکلمو مبتدہ فی جارہ پہلے جی مجرور اس کو بھی ذرا کھولنا ہے کیونکہ یہ بھی دو الفاظ کا مجموع ہے جی فی حرف جر ید مضاف یا متکلم مضاف علیہ مضاف مضاف علیہ ملکر مجرور جار اور مجرور ملکر خبر بن گئے مبتدہ خبر ملکر آپ کا جملہ اس بھی کھلیر ہو گیا یعنی ساتھ ساتھ ریلسیز بھی کرتے رہے آپ کنشاند اللہ جب ٹیکس پہ پہنچیں گے تو آپ کو ساری باتیں جو ہیں بلکل کھلیر ہو جائیں گے جی اگلا جملہ شاید صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ گھڑی دیوار پر ہے گھڑی دیوار پر ہے جی اس میں مفتدہ کیا ہے شاید صاحب اس میں مفتدہ گھڑی ہے اور خبر ہاں جی دیوار پر ہے اب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ آپ اس سٹیپ کو آپ سکپ کر دیں کہ خبر نہیں ہے اس کی جگہ پر یہ جار مجلور جائے وہ خبر کا کام دے رہا ہے بس اب یہ ہم اسے خبر کہہ سکتے ہیں تو دیوار پر ہے یہ خبر ہے جی اس ساتھ مفتدہ معرفہ ہوتا ہے لہذا گھڑی پر علیہ اللہ داخل کرنا ضروری ہے اس ساتھ کسی دیوار پر ہے علیہ اللہ داخل کرے دیوار پر علیہ اللہ داخل کرے کیونکہ جب میں کہہ رہا ہوں گھڑی دیوار پر ہے تو دیوار سے پرات مطیعن دیوار ہے یعنی اگر آپ اس سے نقرہ لاتے ہیں علاجدار کہتے ہیں تو اس کہتے ہیں کسی دیوار پر لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دیوار پر ہے تو علیہ جداری کتاب میز پر ہے کتاب مبتد ہے اس بانی کر لیتے ہیں اس جملے کو کتاب میز پر ہے کتاب مبتد ہے میز پر ہے اس کی خبر ہوگا ٹھیک ہوگیا ٹرانسلیٹ کر دیں الکتاب میز مکتب مکتب لکھنے کی جگہ اسے میز کہتے ہیں الکتاب ماشاءاللہ الکتاب مکتب مجرور جار مجرور 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 جملہ اس میں آگئے کتاب میری میز پر ہے الکتاب الکتاب جی عل مکتب انہوں نے کہا کہ میں نے میری کو شو کیا اس لیے انہوں نے یائے متقلم لگائی ہے ٹھیک ہے آج اس جملے میں ایک غلطی ہے وہ کیا غلطی ہے یہ مدسر مثلا کیا ہٹا دوں علی احلام ہٹا دوں کس میں سے یہ المکتب احلام ہٹا دوں لیں احلام مدسر دیا لگے گا پروپر جواب نہیں آیا آج جی دانش یہ مضاف ہے مضاف پر علی لام داخل نہیں ہوتا مکتبی مضاف مضاف لائے نا مکتبی مضاف لس مضاف لائے اور مضاف پر علی لام داخل نہیں ہوتا مضاف کا قائدہ ہم نے پڑا ٹھیک ہے لیکن میں اس وقت بھی کہا تھا کہ مضاف لائے لام داخل نہیں ہوتا لیکن آپ لگائیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے لگایا اور بڑے پورے یقین کے ساتھ لگایا کہ جی لگے گا کیونکہ اچھا نہیں لگ رہا تھا نا اصل میں مضاف پر لائے داخل نہیں ہوتا وہ دیٹیل کتاب میری میز پر ہے اور کتاب میز پر ہے اگر میں کہتا ہے کتاب مکتب تو کیا درجمہ کرتے ہیں کتاب کسی میز پر آپ جیسے کہتے ہیں نا کتاب کسی میز پر دھونڈ لو تو اس وقت میز جو ہے وہ متعین نہیں ہے غیر معین ہے اس لیے اسے میں نقر لارہا جب میں نے کہ میرے ذہن میں تو ہے کون میز پر ہے یا ہو سکتا ہے آپ کوئی پتاؤ کہ میں کس میز کی بات کر رہا ہوں تو یہ الحمدللہ کلیر ہوگی آپ نہیں بھولے گا انشاءاللہ آپ کو یہ کہ مکتبی پر علم داخل کیوں نہیں ہو لے جی اب آتے ہیں سود الفاتحہ کی تین آیات کی طرف پہلی آیت ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اب دیکھیں بالکل وہ یہ آپ کا جملہ بن رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا عربی کریں گے اس کی الحمدللہ الحمدلہ آپ کا مقتدہ ہو گیا اور لیللہ لام جارہ اسم اللہ مجرور جار مجرور مل کر خبر بن گئے الحمدلہ کے لیے تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام کا مفہوم کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں ال سے پیدا ہو رہے ہیں ایک تو مقتدہ کی صورت میں علیہ لام لگ نہیں لگ رہا تھا لیکن علیہ لام جو مختلف مفہوم دیتا ہے اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ تمام کو بھی کبر کر لیتا ہے اس لئے آپ اس کا تجمع کریں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ اسم اللہ جو ہے وہ جر میں ہے کیوں حرف جر لام کی وجہ سے اب مزید آگے چلتے الحمدللہ رب بال آلمین اب الحمدللہ یہ ہو گیا اس کو تھوڑا سائٹ پہ کر دیں اب کسٹرکشن دیکھیں آپ کے سامنے آ رہی ہے رب بال آلمین کونسی کسٹرکشن ہے کونسا مرکب ہے مرکب اضافی مضاف اور مضاف رب جو ہے وہ مضاف ہے حلق اراب کے ساتھ کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب اگلا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے تو یہ حالت جر میں آپ یاد آرہیں تو العالم اصل جمع مذکر سالم لفظ ہے لہذا جمع مذکر سالم کا عراب العالمون اور العالمین حالت رفع اور نصب اور جر میں شوک کیا جاتا ہے تو کنسٹرکشن آپ کے سامنے بنی مضاف مضاف اضاف اچھا العالمین حالت جر میں ہے وجہ پتہ چلتی ہے کہ مضاف ال ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب یہ جر میں کیوں ہے ٹھیک ہے ویسے کنسٹرکشن تو بنتی تھی نا رب العالمین تمام جہانوں کا رب تو یہ رب کیوں حالت جر میں ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اسم اللہ حالت جر میں ہے لہذا ہم اس رب کو اسم اللہ کی صفت بنا مطابقہ مجرور کے ساتھ تو تمام تعریف ہیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لئے تو الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم اب آگے دیکھا تو الرحمن بھی جر میں ہے الرحیم بھی جر میں ٹھیک ہے یہ دونوں بھی اللہ کی صفات ہیں ٹھیک ہو کیا آپ ترجمہ کے ضرور اور لمبا کر دیں تمام تعریف ہیں الرحمن الرحیم تمام جہانوں کے رب اللہ کی لئے کلیر ہو گیا تو یعنی اس کا مجرور ہونا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے یہ اسم اللہ صفت کے طور پر استعمال اس کے بعد آگے دیکھیں مالک یوم الدین کون سا مرکب مرکب زافی مرکب زافی میں کون سا پیچیدہ مرکب زافی پیچیدہ مرکب زافی ایسا مرکب زافی جس میں ایک سے زائد مضاف مضاف لیں تین اسمہ استعمال ہو رہے ہیں تو ترجمہ کریں گے بدلے کے دن کا مالک ٹھیک ہے نا یوم الدین بدلے کا دن اور بدلے کے دن کا مالک مالک یوم الدین ایسی بناتے تھے نا مالک ہم نے کنسٹرکشن جو بنائی اس میں مالکو کیونکہ ہم نے مضاف کو دفعہ نہیں رکھا تھا لیکن یہاں پر مالک آپ کو حالت جرمی نظر آ رہے ہیں لہٰذا اب یہ پورا مرکب بھی آپ اللہ کے ساتھ ہی جوڑیں گے یعنی یہ بھی اللہ کی سفت کلیر ہوگی نا تو تارک صاحب آپ نے سے سوال کیا تھا نہیں یہ تین چار آیتیں ایک جملہ کیسے ہو سکتی ہے تو یہاں تک یہ ایک جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آپ اسی حساب سے صفات کو پہلے ٹرانسلیٹ کریں تو ترجمہ دیکھیں کیا بنے گا تمام تعریف ہیں بدلے کے دن کے مالک الرحمن الرحیم تمام جہانوں کے رب اللہ کی لہی یہ ایک گرامر کے سٹوڈنٹ کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہاں ہمارے اردو میں ہم صفات کو عام طور پر جو لفظ کے ساتھ بھی بیان کر دیتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں دانش کی میں اگر صفات بیان کرنا چاہوں تو میں ان کے بارے میں کسی کو بتاؤ کہ یہ دانش ہیں جو نہائیت مہنتی ہیں ذہین جو ذہین ہیں جو مہنتی ہیں جو وقت پر آتے ہیں اب یہ جو آتے ہیں جو جو کر کر رہا ہوں تو یہاں بھی آپ اسی طرح صفات بیان کر سکتے ہیں اللہ کی کہ تمام تعریف اللہ کے لئے جو رب العالمین ہے جو الرحمن ہے جو الرحیم ہے جو بدلے کے دن کا مالک رحمان الرحمن بھی کر لی ہے اور صوت الفاتح کی آیات بھی ہو گئی ہیں اب ایک کونسیپٹ میں آپ اور دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا نیا ٹاپک جو شروع کریں دیکھیں یہی جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں الحمدللہ آپ کو پتا ہے الحمدل مقتد اور للہ جار مجرور ہو کر اس کی خبر واقع ہو رہا اچھا آپ دیکھیں جملے میں تبدیلی لارہ ہوں میں جملے کو ایسے لکھ دیتا ہوں اللہ الحمدل میں نے کیا کیا جملے میں تبدیلی کیا تو کیا میں نے لیکن کس قسم کی تبدیلی کیا میں نے خبر کو مقتد سے پہلے استعمال کیا یہ کیا نا اچھا اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ للہ جو ہے یہ آپ کا مقتد اور الحمد خبر ہوگی ایسا نہیں کیونکہ سامنے جملے کو آپ دیکھیں گے جو اس سے اوپر لکھا ہے تو اس میں الحمدل اللہ میں مقتد ہے اور اللہ جو ہے وہ جار مجرور ہوکر خبر پاکے ہو رہی ہے تو اب اس للہ کو آپ بلکل اسی طرح کہیں گے کہ یہ آپ کا جار مجرور ہوکر خبر ہے اور الحمد جو ہے یہ آپ کا مقتد ہی ہے لیکن اب ان کے ساتھ ایک ایک لفظ ہم اور ایٹ کر دیں گے کہ یہ للہ خبر مقدم ہے خبر مقدم یعنی آگے کی ہوئی خبر یہ مؤخر ہے خبر مقدم اور مبتدہ مؤخر یہ ہم نے کیوں استعمال کی اس لیے کہ مبتدہ اصل میں پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے تو لیکن چونکہ ہم نے اس جملے کی ترتیب میں تفدیلی کی خبر کو پہلے لے آئے اور مبتدہ کو بعد میں کر دیا تو ہمیں یہ لفظ جو ہے وہ ایڈ کرنے پڑے کہ یہ لیلہ ہی خبر مقدم ہے اور مبتدہ مؤخر مبتدہ مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا انیلسیز ہوئی ہے کلر ہو گیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ضرور کیا پیش آئی مجھے یہ کرنے کل بھی بات ہوئی تھی کہ جب ہم الفاظ کو آگے پیشے کرتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے سٹریس دینا زور پیدا کرنا جس لفظ پر ہم زور دینا چاہتے ہیں ہم اس کو پیلے بیان کر دیتے ٹھیک ہے تو الحمد اللہ ہی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں اب یہ ہی کا لفظ میں نے ایڈ کیا جملے میں جس سے وہ زور آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ ہی تمام تعریفیں اللہ کے لیے لِللہ الْحَمد یہ اکثر آپ جملہ سنتے ہیں خطبے میں سنتے ہیں لِللہ الْحَمد تو سٹریس دینا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں اسی طرح دیکھیں ایک جملہ آپ کے سامنے اور لکھتا ہوں میں یعنی یہ آپ کا جملہ اس میں ہمیں زور دینے کا ایک انداز آپ کے سامنے آگیا آپ زور دینا چاہتے جملے میں تو خبر کو مقدم کر دیں مقدم ایک جملہ آپ سامنے اور دیکھیں میں صرف اہم اہم حرکات لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تمام حرکات جو لفظ کیا وہ نہیں لگا رہا بس آپ کو پتا ہونے چاہئے اسے اپنے کیا بولنا ملک السماوات وال اردی کیا تجربہ ہوگا آسمانوں اور زمین کی باشاہت ٹھیک ہے آسمان اور زمین کی باشاہت للہ یہ آپ اور للہ خبر بلکو اسی طرح الحمدو کی جگہ میں نے ملک السماوات وال اردی کر دی ملک السماوات وال اردی للہ آسمان اور زمین کی باشاہت اللہ کے لئے ہے اب میں جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا للہ ملک السماوات وال اردی تو اب ترجمہ کیا کریں گے آسمان اور زمین کی باشاہت اللہ ہی کے لئے ہے ٹھیک ہے یعنی آپ لازمی نہیں کہ اردو میں اس للہ ہی کا ترجمہ پہلے کریں ضروری نہیں ہے بس وہ ہی کا لحظ جو ہے وہ اس زور کو بیان کر دے گا تو آپ کو پتہ چلے گا اس لہو ملک السماوات وال اللہ کی جگہ پر اگر میں زمین لاؤں تو کیا بن جائے گا لہو یعنی ملک السماوات وال ارد لہو اس کے لئے لہو ملک السماوات وال ارد آسمان اور زمین کی باشاہت اس ہی کے لئے سود منافقون میں کیا الفاظ ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ ان پر خرش مت کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی چلے جائیں گے اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور جو ہیں عزت والے وہ جو زلیل ہیں انہیں مدینہ سے باہر نکال دیں گے تو اس پہ بڑے خوبصور الفاظ ہیں یعنی عزت تو اللہ ہی کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور تمام مومنین کی ہے تو وہ ہی کے ساتھ آپ ترجمہ جو کریں گے جملہ اس میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اسلوب نظر آئے گا آپ یہ جو خبر تھی اس کو مقدم کر دیں مقدم کو مقدم کر دیں یہ بات بھی کلیر ہوگی اور آخری بات کر کے اس ٹوپک کو ہم ختم کرتے آخری بات یہ ہے کہ جب آپ خبر کو مقدم کر دیتے اور مفتدہ کو مؤخر کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں خبر کو مقدم کرتے ہیں مفتدہ کو مؤخر کرتے ہیں تو اب آپ کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ مفتدہ کو نقرہ لے آئے خبر کو آپ مقدم کرتے ہیں اور مفتدہ کو مؤخر کر دیں تو اب آپ کے لیے پوسیبیلیٹی پیدا ہو گئی کہ آپ مفتدہ کو نقرہ لاسکتے ہیں مفتدہ معرفہ ہوتا ہے نا نقرہ نہیں ہوتا نا ہم نے ہی پڑھے نا مفتدہ معرفہ تبھی تو بحث ہوتی نہیں آپ نے کہا ہم نے کہا البابو کہے اس لام لگائے مفتدہ پر مفتدہ آپ نے معرفہ لانا یہ ہم نے رول پڑھا مفتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر عام طور پر نقرہ ہوتی ہے لیکن جب یہ اس لوب پیدا ہو گیا تو آپ کے لئے پوسیبیلیٹی ہے کہ آپ اس مفتدہ کو نقرہ لاسکتے ہیں مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ فیل بیتی رجلن تو دیکھیں اسلوب وہی ہے فیل بیتی جار مقدم اور رجلن مفتدہ موخر لیکن اب میں مفتدہ کو نقرہ لے کر آیا اور کیوں لے کر آیا اس لئے کہ میں کہنا چاہتا ہوں گھر میں کوئی آدمی ہے گھر میں کوئی آدمی ہے یعنی آپ جب گھر سے گئے تھے تو تالے لگا کے گئے تھے جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ تالے جو ہیں وہ ٹوٹے وے اور کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو آپ کی زبان سے جو جمعہ نکلے گا وہ کیا نکلے سے یعنی رجل ان اب شو کر رہے نکرہ تو یہ اصل میں مقصود بتانا یہ ہے آپ کو کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خبر ہے فیل بیتی یہ خبر ہے یعنی آپ یہ کہیں بنا دیں کہ جار مجرور ہو کے مبتدہ بن گیا کیونکہ انیلسز ماشاءاللہ آپ نے کرنا ہے تو ہو سکتا آپ اپنا انیلسز شروع کر دیں تو فیل بیتی جار مجرور ہو کے یہ مبتدہ بن گیا اور رجل خبر بن گیا مبتدہ خبر بن گیا ماشاءاللہ جار مجرور اچھی طرح سن لیں جار مجرور کبھی بھی مبتدہ نہیں بن سکتا گرامر والے کہتے ہیں جار مجرور کبھی بھی مبتدہ نہیں بن سکتا جار مجرور خبر تو بن سکتا جار مجرور خبر تو بن سکتا اور کب بن سکتا وہ خبر کی مبتدہ بن سکتا لیکن جار مجرور کبھی بھی مبتدہ نہیں بن سکتا بہت اہم کونسیپٹ ہے اس لیے کہ آگے اسی کونسیپٹ پر باتیں چلیں گی اس کی بہت ساری ایکزمبل آپ کے سامنے آپ سورة البقرہ کی آیات سامنے رکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے پہلے رکوع میں ذکر ہوئے کہ اور پھر آگے ایک وقف ملتا ہے آپ کو چھوٹا سا اور پھر لکھا ہوتا ہے وَعَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَتُن جار میں جنور سے جملہ شروع ہو رہا ہے عَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ ان کی آنکھوں پر غِشَاوَتُن ایک پردہ تو یہ عَلَىٰ أَبْسَارِهِمْ آپ کا خبر مقدم اور خِشَاوَتُن مُبْتَدَ مُوْخَر تو جب مُبْتَدَا کو مُوْخَر کر دیا جائے تو اسے نقرہ لائے سکتا ہے اصل پوائنٹ یہ ہے اصل پوائنٹ یہ ہے اور پھر آگے ایک سوال آپ کا لیتا ہوں میں سوال اور پھر آگے الفاظ ہے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ تو دیکھیں آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے لَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ تو لَهُمْ جَارْ مَجْرُون سے جملہ شروع ہو رہا ہے جار مجْرُون خبر مقدم اور عَزَابٌ عَزِيمٌ مُوْصُوب اور صفت مل کر مُبْتَدَ مُوْخَر ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو بہت بڑھا ہے ٹھیک ہے اور ایسی بہت ساری ایکزمپلز آپ کو قرآن مجید ملیں گی انشاءاللہ کل سے یعنی یہ کنسیپٹ آپ کے سامنے ہوگا تو کل کا ٹاپک انشاءاللہ آپ کو آگے جو ایکلیر ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو اہسانی فرمائے قرآن کی ایکزمپلز ہیں تو قرآن ساتھ ساتھ چل رہا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے اہسانی ہو جائے گی سبحانکاللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہہ الہا انتا استغفروکا وطوبو الیک سبحانکاللہ